اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکت صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا ایہ اللہ انعامن صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشت کے انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خران جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولی اللہ کے دعوان سے عبستہ فرمایا اور تزدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع کیا انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کہیں گے کہ کلمے کی اہمیت اور ایمان کی اہمیت اسلام میں کلمے کی کیا اہمیت ہے کلمے کے معنی کیا ہے اس لئے معنی کیا ہے اور اس کے کیا اہمیت ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کافر کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم سب سے پہلا سٹیپ اسلام کا سب سے پہلا سٹیپ کیا کرتے ہیں اسے پڑھاتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا پھر ہم ہمارے مسلمان معاشرے میں مسلمان فیملی میں اگر کوئی بچہ ہے وہ پہلی مرتبہ مدر سے جا رہا ہے پہلی مرتبہ کو سیکھ گیا تو سب سے پہلے اس کو سکھاتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس سے ایک پاس سمجھا دی ہے کہ اسلام کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کلمہ پہلا سٹیپ ہے اسلام کا کلمہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اصول ہے اب لا الہ الا اللہ یعنی اللہ سے ہم کیا ہے مخلوق کی حاجت رویہ پن کا انکار کرتے ہیں کہ میرا حاجت رویہ میرا معبود کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے اب یہ جو ہم کلمہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں اب یہ کلمہ کے کیا ہے دو خسمیں ہیں ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن ظاہر ہم زبان سے خرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم زبان سے خرار کر لیے باطن کیا ہے دل میں تصدیق کر لیتے ہیں کہ زبان سے جو میں نے اخرار کیا زبان سے میں نے جو کیا کہا کہ میرا حاجت رویہ صرف اللہ ہے کوئی میرا حاجت رویہ نہیں ہے صرف اللہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ زبان سے جو میں نے اخرار کیا وہ دل میں میں تصدیق کرتا ہوں دل سے اس کو تصدیق کرنا یہ ظاہر اور باطن اقرار اور تصدیخ ان دونوں پر خائم ہونا ان دونوں پر ٹک جانا اس کے کہتے ہیں ایمان اس پر استخامت رکھنا اسے کہتے ہیں ایمان تو جب زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیخ کر لیتے ہیں تب آتا ہے ایمان ایمان کا سب سے پہلا پہلا سٹیپ ہے یہ کہ کلمے کو تصدیخ کرنا تو ظاہری طور پر ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں سب کو نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں ہمارے کتنا تصدیخ ہے وہ کیا ہے باطن ہے وہ چھپا ہوا ہے وہ ہمیں ہی پتا چلتا ہے ہم کتنا اس کو تصدیخ کر سکتے ہیں کریں حضور خوصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کا توحید درست ہو گیا جس بندے کا کلمہ درست ہو گیا اس کا اسلام درست ہو گیا یہ دیکھئے کہ کلمہ کا کیا اہمیت ہے اسلام میں کس سب سے پہلا اسٹیپ ہے کلمہ جس کا کلمہ درست ہے تو اس کا اسلام درست ہے جس کا کلمہ درست نہیں ہے تو اس کا اسلام درست نہیں ہے تو اسلام کا پہلا اسٹیپ ہے کلمہ اور کلمہ کو کیا کرنا ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیخ کرنا ہے اب ہم زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن دل میں تصدیخ میں کیا ہوتی ہے دنیا ہوتی ہے دل میں تصدیخ کلمہ کا نہیں ہوتی ہے اللہ کے حجی طرح اپن کا نہیں ہوتا ہے دل میں کیا ہے؟ دنیا رہتی ہے جب دل میں دنیا ہے تصدیق میں دنیا ہے تو پھر ظاہر میں آپ جو بھی کہو لا الہ الا اللہ کہو آپ کلمہ پڑھو ظاہر لیکن جب تک دل میں تصدیق نہیں ہے تو آپ کا ایمان درست نہیں ہوا اسلام کے پانچ ارکاہ ہیں یعنی پانچ ستون ہیں جو فائی پلرز کہا جاتا ہے توحید نماز روزہ زکاة حج یہ پانچ ارکان میں چار ارکان جو ہے عمل ہے اور ایک رکن ہے ایمان جو توحید ہے وہ ایمان ہے باقی عمل ہے نماز روزہ زکاة حج تو سب سے پہلا عمل ہے توحید اور توحید لنک ہے یہ سارے عمل پر اگر توحید ٹھیک ہے تو سارے عمل ٹھیک ہے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمل بھی ٹھیک نہیں ہے توحید جس کی ہے عمل بھی اسی کے لئے ہے ہم توحید دل میں جو پہلا جو توحید ہے جو کلمہ ہے ہم دل میں تصدیق کس کے لئے رکھے ہیں تو ہمارے عمل بھی اسی کے لئے ہوتے ہیں اب ایک مثال کے طور پیس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال بتاتا ہوں میں کہ ایک کار ہے کار کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اگر کار کا سٹرکچر دیکھا جائیں گا تو کار میں کیا کیا چیزہ ہے کار میں سیڈز ہوتے ہیں اے سی ہوتا ہے ریڈیو ہوتا ہے ٹائرز ہوتے ہیں لسی ڈیو لیڈی سکرینز ہوتے ہیں آج کل تو سکرینز پر ابھی آ رہے ہیں ایک سٹیرنگ ہوتا ہے تو بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں کار میں لیکن سب سے امپورٹن پہلی چیز سب سے اصل کیا ہوتا ہے سٹیرنگ جس سے کار کا مومنٹ ہوتا ہے سٹیرنگ آپ جزر گھومائیں گے کار ادھر گھومیں گے سٹیرنگ آپ جزر لے جائیں گے کار ادھر لکھے جائیں گے اگر آپ سٹیرنگ لیفٹ میں گھوماؤ گے تو ٹائر بھی لیفٹ میں گھومیں گے کار کے سو سارے سیسر اسے وہ بھی لیفٹ بھی جائیں گے ریڈیو بھی لیفٹ جائیں گے ایسی بھی لیفٹ جائیں گے سب کچھ لیفٹ جائیں گا سٹیرنگ رائٹ گھوماؤ گے تو سب رائٹ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ سٹیرنگ لیفٹ گھومائیں گے ٹائر رائٹ چلا جائیں گے اور سیڈ آگے چلے جائیں گی ریڈیو واپس ریٹن جا رہا ہے ایسی کئی رک رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے سٹیرنگ جہاں بھی گھماؤ گئے یہ سارے چیزیں وہاں پر جائیں گے اور کوئی بھی کار سیکھنے کے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا باتتے ہیں بھائی آپ سٹیرنگ پہلے سا مالو ریڈیو اگر کوئی آگے کار سیکھنے کے لئے آگے بیٹھ کے سب سے پہلے ریڈیو کیسا چلانا کار میں وہ سیکھ رہا ہے ایسی کسا ان کا نہ وہ سیکھ رہا ہے تو لوگ کیا بولیں کہ بھائی یہ ایسی ریڈیو یہ سب بعد میں پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے سٹیرنگ سمالنا سیکھو آپ کی گاڑی جو ہے ایک لین سے دوسرے لین میں چلے جا رہی ہے آپ سٹیرنگ آپ کے پاس کنٹرولنگ نہیں ہے تو باقی چیزوں میں آپ چھوڑو سب بعد میں پہلا کام سٹیرنگ سب سے پہلے سٹیرنگ سیکھاتے ہیں ہمارے اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اس میں اصل ہے توحید توحید جہاں جائیں گی سارے عمال بھی وہیں جائیں گے سب سے پہلے توحید ٹھیک ہو جائیں گے توحید ٹھیک ہو گئی تو عمل ٹھیک ہو گئی توحید ٹھیک نہیں ہے تو عمل ٹھیک نہیں ہے اگر دل میں تصدیق اللہ کی ہے تو پھر باقی جو عمل ہے باقی جو ارکان ہیں نماز اللہ کے لئے ہے نماز اللہ کے لئے اللہ اکبر نماز کے لئے کھڑا رہا ہوں تو دل میں تصدیق قوہید کس کی ہے اللہ کی ہے تو نماز میں کیا ہے توہید دل کیا ہے اللہ کی طرف رہیں گا نماز کس کے لئے پڑھیں اللہ کے لئے پڑھیں گے روزہ کس کے لئے پڑھیں گے اللہ کے لئے رکھیں گے جب روزہ رکھیں گے تو تصدیق دل میں کیا رہیں گے توہید کی رہیں گے کلمیں گے لا الہ الا اللہ تو روزہ کس کے لئے اللہ کے لئے زکاة کس کے لئے اللہ کے لئے حج کس کے لئے اللہ کے لئے اگر توحید اگر دل میں نہ رہی تو ہم نماز تو پڑھیں گے نماز میں دل نہیں لگ رہا بولتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے سکون نہیں ملتا ہے نماز میں سکون کیوں نہیں مر رہا ہے توحید ٹھیک نہیں ہے کلمہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے تو نماز میں سکون نہیں مر رہا روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں کیا ہے بیچے نہیں ہیں سکون نہیں ہیں صرف بھوکے پیاسے ہیں باقی سارے عامل بلکل دنیا میں ملوث ہیں صرف بھوکے پیاسے رہے ہیں کہتے ہیں کہ روزے کی برکت نہیں ہو رہی ہے کیوں توحید ٹھیک نہیں ہے زکاة دے رہے ہیں ریاکاری ہے زکاة کے اندر توحید ٹھیک نہیں ہے اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی کہہ ہے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے ہج کے لئے چلے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جا کے آج کل تو سیلفی زمانہ چل رہا وہاں پر بھی جا کے سیلفی لے رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں ہج کر رہے ہیں میں وہاں پر ایک تواف ہو گیا اگلے تواف کے لئے نکلا ہوں سارا اپ ڈیٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کیوں یہاں پر اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی دنیا بنا دیئے اس میں بھی ریاگاری آ گئی ہے تو اسلام اگر توہید ٹھیک ہے تو دنیا بھی ہماری دین بن جائیں گے اگر توہید ٹھیک نہیں ہے تو دین بھی کہیں دنیا بن جائیں گا تو توہید کی یہ اہمیت ہے کلیمے کی یہ اہمیت ہے اسلام میں کہ سب سے پہلے ہمیں توہید ٹھیک کرنا پڑیں گا ورنہ ہم ٹھیک توہید ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم نماز پڑیں گے سارے عمل کریں گے اچھے عمل کریں گے لیکن ہمارے توہید ٹھیک نہیں ہونے کے ویے سے ہمارے عمال میں اخلاص پیدا نہیں ہوئیں گا میں کس کے لئے اپن عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس بلائنگ رہیں گا تو پھر کیا فائدہ ہم ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کسی کو بڑا سا لیٹر لکھ کر کسی کو بھیجا رہے ہیں لیکن اس پر کس کو جانا ہے وہ لیٹر جو ریسپینٹ جو ہوتا ہے وہ ہی نہیں ہے ایک بڑا سا ایمیل ٹائپ کر رہے ہیں لیکن ریسپینٹ کا ایمیل ہی نیدار رہے ہیں کہ ہم کہاں پر بھیجانے والے اب اس کو سینڈ بتائیں کہ کہاں جائیں گا وہ جو ایمیل ایڈی ٹائپ کریں گے وہیں پہ ایمیل جائیں گا تو ہم عبادت عمل کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں نماز کے لئے آگئے مسجد میں ازاں ہوئی نماز کے لئے آگئے کس کے لئے آئے اللہ کے لئے آئے اللہ اکبر جماعت میں کھڑے ہو گئے ہاتھ بانھ لئے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کس کے لئے آئے اللہ کے لئے آئے تو یہ ہمانے کو�ت ٹہیک رہیں گی تو یہ ہمارے اندر قحفیت آئیں گے تو ہی ٹھیک نہیں ہیں کہ نماز کے لئے اللہ اکبر وہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن کیا ہے دنیا میں لگ جائیں گے یہ کام ایسا رہ گیا وہ کام ایسا کرنا ہے وہ کام یہاں کرنا ہے یہ کرنا ہے دنیا کے کام میں آپ کا ذہن لگ جائیں گے کیونکہ ہماری توہی ٹھیک نہیں ہے تو اللہ میں اقبال بڑا خوب شیئر فرماتے ہیں کہ دنیا تیری محبت نے کافر بنا دیا سجدہ خدا کے لئے کرتا ہوں اور خیال دنیا کا ہوتا ہے تو یہی ہے کہ ہم سجدہ کے لئے اللہ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں سجدہ میں جا رہے ہیں لیکن کیا ہے خیال دنیا کا لگ جا رہا ہے اور ہم سبور ہیں کہ ہم سارے عمل کرتے ہیں سارے نیک عمل کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں پھر بھی یہ سارے مصیبتیں ہیں توہید ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کلیمے کو ٹھیک کرنا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر خربان ہم کیسے ایمان کی تجدید کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ایمان کی تجدید کیا کرو تو ابھی دیکھئے بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ صرف ہمیں ایمان نہیں لانا ہے صرف کلمہ نہیں سکھنا ہے بلکہ اس کی تجدید بھی کرتے رہنا ہے اور تجدید کس طرح سے کرنا ہے کلمے سے کرنا ہے کلمے کو درست کرنا ہے تو ایمان کی تجدید کرنا ہے تو کلمے کو درست کرنا ہے اور کلمے کو تجدید کلمے کو زیادہ سے زیادہ درست کرتے جانا ہے جتنا ہو سکے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو ایمان کی تجدید ہوگی اور یہ کون فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرماتے ہیں صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اپنی ایمان کی تجدید کس طرح سے کیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کیا کرو صحابہ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ایمان کی تجدید کرو ان کے ایمان کی تجدید کی جاری ہے صحابہ کے ایمان اور ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محمد رسول اللہ کا آئے ان سے سیکھا ہے تو ان کو ایمان کی تجدید کرنے کے لئے بتایا جا رہا ہے تو ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار مدرس میں پڑھ لیے ہمارے کوئی ایمان آگیا ہم مسلمان بن گئے ہم ایمان والے متقی بن گئے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھ کے بٹھے گئے ہم اپنے ایمان کی تجدید نہیں کر رہے ہیں جبکہ صحابہ ایمان کی تجدید کر رہے ہیں اور ہم اپنے ایمان کی تجدید نہیں کر رہے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے تجدید کیوں کرنی چاہیے کیونکہ ایمان میں کمی بھی ہوگی اور زیادتی بھی ہوگی ایمان کو اپ ڈیٹ کرتے نہ چاہیے اس سسٹم میں انٹی وائرس اپ ڈیٹ ہوتے رہتا ہے ایک بار انسٹرول کر کے چھوڑ دیئے تو وہ ورک برابر نہیں کریں گا اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے سسٹم کو سافر کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے اس کو ورک پروپر کرنے کے لئے ایک مثال کی طور پر یہ تجدید کے بارے میں ایک مثال کی طور پر بتایا جارہا ہے کہ اب ایک سکول کے ٹیچر ہے انہوں سکول میں پڑھاتے ہیں پڑھانے کے عادے میں سکول میں پڑھانا چھوڑ دیئے چار پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے اب واپس سکول میں ان کو پڑھانے کے لئے بتایا جارہا دس سال کے بعد میں تو انہوں نے بلیں گے میں دس سال پہلے ٹیچنگ کرتا تھا ابھی تو میں کو اتنا یاد بھی نہیں ہے میں کیا پڑھاتا تھا یاد بھی ہے تو ابھی سیلیبس تو دوسرا ہے وہ سیلیبس ایلک تھا اب میں میں نہیں پڑھا سکتا ہوں اور دوسرے ٹیچر جو کنٹینیسلی پڑھا رہے ہیں دس سال سے تو انہوں اپنے ہنر کی تجدید کرے اپنی کالیفیکشن کی تجدید کرتے رہے اور انہوں پرفیکٹ ہے ان کو ٹیکس بک کی بھی ضرورت نہیں ہے بینہ ٹیکس بک دیکھے کے پڑھا دیتے ہیں اپنے پاس بہت سارے ٹیچرز ہیں جو اتنا ایکسپیرنس کے حساب سے بینہ ٹیکس بک دیکھے کے پڑھا دیتے ہیں پیج نمبر بول کے پڑھا دیتے ہیں تو بات یہ ہے اپنا ایمان اپنا سے لبس تا ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے یہی ایک ہی ہے اور تا قیامت تک ایک ہی خطے سے لبس رہیں گا اپنا انشاءاللہ لیکن اس کو بھٹکانے کے لیے جو شیطان ہیں انہیں ہر ٹائم ہر دین ایک اپنا نیا طریقہ لے کر آتا ہے بھٹکانے کے لیے نئے طریقے آزماتا ہے بھٹکانے کے لیے تو اس کو اس سے بچنے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے تب ہم اس کو پہچانیں گے اور ہم کیا ہے اس کے بھٹکانے میں نہیں آئیں گے اولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے تو اگر ہم ایمان کی تجدید کرتے رہیں گے تو ایمان زیادہ ہوئے گا اگر ہم تجدید کا نہ چھوڑ دیں گے تو ایمان میں پہ کیا ہے کمی ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار آپ کی شفاعت کا کون رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ خیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون رہے گا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین تھا تم سے پہلے یہ سوال کوئی اور نہیں کریں گے کیونکہ میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے حدیث میں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار خیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوں گے لا الہ الا اللہ کو افضل الزکر بھی کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ جو خلوص دل سے پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار رہے گا حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے تم اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہئے یہ صرف ذکر ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں دل میں یہ تصدیق بھی کرنے چاہئے دنیا کی محبت میں دل میں نہیں رکھنا ہے دنیا کو اپنا حاجی طرح نہیں بنانا ہے اپنا حاجی طرح کونے ہر سٹیپ پہ اپنے ہر کام میں لا الہ الا اللہ کہ میرا حاجی طرح صرف اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس یہ کلمہ ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے اپنے دل میں تصدیق کرنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیامت کے دن لوگ شفاعت کے لئے آئیں گے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیامت کے دن کئی لوگ ایک دوسرا سے پوچھیں گے شفاعت کے لئے سب نبی بولیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں اس معاملے میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھائی کے لئے کام نہیں آئیں گا بہا بیٹے کے لئے کام نہیں گے بیٹا باب کے لئے کام نہیں آئیں گا کوئی رشتہ کسی کو کام نہیں آئیں گا صرف ایک نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب آئیں گے تونوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات عطا کریں گا وہ انہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے وہ کلمات پڑھیں گے اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا جب انہوں سجدے سے اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مانگو کہ کیا مانگتے ہو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر رہے گا تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بندہ جو برابر بھی ایمان رکھتا ہے جو برابر بھی ایمان رکھتا ہے اسے دوزخ سے نکال دیا جائے گا تو جو بندہ جو برابر بھی ایمان رکھتا ہے اسے دوزخ سے نکال دیا جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سجدے میں چل جائیں گے پھر وہ کلمات پھر سے پڑھیں گے پھر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے وہی کلمات پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مانگو کیا مانگتے ہوں تب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ میری امت تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ جس بندے کے پاس رائے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے دوزق سے نکال دیا جائے پھر جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان رہے گا اسے بھی دوزق سے نکال دیا جائے اس کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سجدے میں چل جائیں گے پھر وہ کلمات پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اے نبی مانگی کہہ مانگنا ہے اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے پاس رائے سے بھی کم یعنی سب سے آخری درجے کا ایمان آخری درجے والا ایمان رائے بلکل چھوٹی ہے اس سے بھی کم سب سے آخری درجے کا جو ایمان والا ہے اس کو بھی دوزق سے نکال دیا جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سجدے میں چل جائیں گے پھر اس کے بعد میں پھر وہی کلمات پڑھیں گے اس فram پھر اللہ تعالیٰ بلیں گا کہ اے نبی مانگے کیا مانگنا ہے پھر اس قرمے نبیinated صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی بلیں گے کہ اللہ میری امت میری امت نبی había صلی اللہ علیہ وسلم پلیں گے اس قرمے کہ جس نے ایک بار بھی لا الہIVE اللہ پڑھاؤ خلوص سے جل سے لا الہIVE اللہ پڑھاؤ اسے کہے دوزق سے نکال دی دیں اس کو بھی کہے دوزق سے نکال دیں گے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے پڑھا ہو تو حضرت انز یہ کلیمے کی یہ اہمیت ہے حضرت انز بن مالک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مومن پر ظلم نہیں کرتا اس کے ہر عمل کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے تو اللہ کبھی بھی مومن پر ظلم نکلتا ہے تو آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہے پریشانی آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے عمال کی وجہ سے آ رہے ہیں ہمارے عمال ٹھیک نہیں ہے ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے اوپر جتنے بھی مصیبتیں پریشانی ہیں وہ اٹھا لے گا تو ہمیں مومن بننا بہت ضروری ہے حضور غوصہ صلی اللہ علیہ ورحمت 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 اللہ علی تب دیکھو اللہ اکبر ہم رزق کے معاملے میں کس طرح سے ہم لوگوں دنیا کے کام اتنے ملوظ ہو گئے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں اتنے ہی بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں اعتماد بھی دنیا کا ہو گیا ڈر بھی دنیا کا ہو گیا امید بھی دنیا سے لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا معبود بھی کون ہو جائے گی دنیا ہو جائے گی اللہ اکبر نعوذ باللہ تو ہمیں جو دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں جو امید دنیا سے لگا رہے ہیں یہ حق اللہ کا ہے ہمیں اللہ سے اس طرح سے ڈرنا ہے امید اللہ سے لگانا ہی کا ہے اعتماد اللہ پہ کرنا ہے اب مثال کے طور پہ ہم کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ فجر کی نماز کے لئے کیوں نہیں اٹھ رہا صبح فجر میں اٹھو تو کچھ لوگ بولیں گے بھائی چار ٹیم کے بطے میں پڑھ لیتا ہوں فجر میں نہیں ہوتا فجر میں نینہ شعب نہیں ہوتی اٹھینے سکتا ہوں نہیں فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہوتا اگر نماز کے لئے مسجد میں بھی چل جائیں گے تو موظم صاحب موظم صاحب کے ساتھ تین سے چار لوگ جو میلے کے جو خاص لوگ ہیں جو ہمیشہ پڑھنے آلے تین سے چار لوگ پانچ لوگ اس سے زیادہ وہ نہیں رہیں گے کبھی کبھی تو صرف امام صاحب اور موظم صاحب بھی رہیں گے نماز میں ایسا بھی حالت ہوتے ہیں تو ہمارے پاس لوگوں کا ہے صبح اٹھنا نہیں ہوتا فجر کے لئے یہ مسئلہ ہے اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بھر نہیں ہوت سکتے تو ہمارا ایمان کیا ہے ہماری امید کو کس پہ دنیا پہ ہمیں اعتماد کس پہ دنیا پہ ہمیں ڈر دنیا کر رہے گا اگر وہ یہ انسان کو اگر بولیں گے کہ آفیس میں اگر بولیں گے کہ صبح 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 چار بجے میٹنگ ہے کہیں جانے کا ہے آفیس سے کہیں جانے کا ہے بتو صبح چار بجے اٹھ کے ریٹی ہو جاتا ہوں کہیں کہ آفیس میں بلائے انہیں تو پھر نوکری سے نکال دیتے ایپسٹ ڈال دیتے ڈر کس کا ہے دنیا کا ہے یہ ڈر کس کا ہونا تھا اللہ کا ہونا تھا کام کرنا ہے حکمت ہے لیکن ڈر کس کا ہونا ہے امید کس سے رہنا ہے اللہ سے ہونا ہے جیسا آفیس کے لئے ڈر کے اٹھ رہے ہیں صبح اگزامیبل کے صبح صبح اٹھ رہے ہیں تو اس طرح سے نماز کے لئے بھی ہمیں کہا ہے وہ ڈر سے وہ امید سے ہمیں کو اٹھنا چاہیے اٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے آفیس کے کام کے لئے اٹھ جائیں گے لیکن نماز کے لئے نہیں ہو سکتا اگزام کے لئے اٹھ جائیں گے لیکن نماز کے لئے نہیں ہو سکتا ابھی پہلال لوگ ڈاؤن سیزن چل رہا ہے ہر جگہ پہ لوگ ڈاؤن ہے تو کچھ دن پہ لوگ ڈاؤن تھا تو صبح لوگ ڈاؤن کھولنے کے ٹائمنگ تھی صبح 6 سے 10 6 سے 10 تکی لوگ ڈاؤن کھولا ہے اس کے آنے پھر سے لوگ ڈاؤن تو جو ہمارے پاس نوابہ تھے ماشاءاللہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھنے والے تھے وہ لوگ بھی ابھی صبح 5 بجے 6 بجے اٹھ جا رہے ہیں کئی کو بھائیو تو لوگ ڈاؤن ہے اگر ہم 10-11 بجے اٹھیں گے تو لوگ ڈاؤن کھولنے کا بھی بند ہو جائیں گا پھر سے تو جو گھر کے کام آئے کرنے کے نئے کریں گے جو آفس کو جانے کا ہے اتہاں ٹائم میں آفس والے بھی بہت اتہاں ہیں لوگ ڈاؤن جتنا کھولا ہے اتنے ٹائم میں بلالے رہے ہیں اتنے ٹائم میں to bلا کے کام لے لےنا تو اٹھ کے صبح سبا اٹھ کے بھاگ رہے ہیں کئی کو لگ ڈاؤن ہویا تھا آفس کو جانے کا ہے تو ہمیں لگ ڈاؤن کا ڈر ہے آفس کا ڈر ہے حکومت کا ڈر ہے امید حکومت سے ہے آفیس سے ہے یا تنخواہ نہیں آئیں گی تو میں کام کیسا ہوں گا میرا گھر کیسا چلیں گا لیکن ہمارے کو یہ ڈر اللہ کا نہیں ہے یہ امید اللہ سے نہیں ہے یہ توقع ہمارے پاس اللہ سے نہیں ہے اللہ اکبر ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تجدید کرنا چاہیے تجدید کب ہو سکتی ہے پھر تجدید ہونا پھر تجدید ہوگی ہمارے پاس تصدیق ہی نہیں ہے تصدیق ہی نہیں ہے بس زبان سے لا الہ الا اللہ دعویہ کریں گے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے جب تک ہم دل میں تصدیق نہیں کریں گے تو تجدید کیا کریں گے کچھ ہے انہیں تو رینیو کریں گے سوفیر انسٹالی نہیں کریں گے تو اس کو اپڈیٹ کیا کریں گے تو بات یہی ہے کہ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے تصدیق کرنا ہے دل میں یہ دل میں بٹھا لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے میرا حاجت رواللہ ہی ہے اس کے بعد اس کی تجدید کرتے ہیں تو ایمان کی بات دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اسے دوزخ سے نکال دیا جائے گا ذرہ کیا ہے وہ ذرہ کیا ہے دیکھئے آگے مثال سمجھاتے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک مطبع حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مکان ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھیں ان کی نظر ایک شخص پر پڑھی کہ ایک شخص کے آسمان کی طرف توجہ کر کے مصروف ہے آسمان کی طرف بات کر رہا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے مصروف ہے اسی آسمان کو گھر رہا ہے بس تو جب وہ بازق سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو اس کو سلام کرے اس سے بات کرنے کی کوشش کرے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب تک نہیں دے رہا ہے اس طرح سے وہ آسمان کی طرف مصروف ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہو گئے کہ یہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ڈالا ہے صرف ایک ایمان کا ایک ذرہ ایک تجلی ایک چھوٹا ذرہ ڈالا ہے اب یہ ہم سے مشاہدہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بھی ہم سے مشاہدہ کر رہا ہے اب آپ اسے تلوار سے کار بھی دو گے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھو صرف ایک ذرہ ذرہ کیا ہوتا وہ ذرہ یہ ہوتا کہ وہ صرف اس کے دل میں صرف ایک ذرہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تلوار بھی چلاتے ہیں اسے کار بھی دو گے تو اسے پتہ نہیں چلے گا یہ اس طرح سے اللہ کے ذکر میں بھی اللہ اکبر اور ہمارے پاس کیا ہے ایمان ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے پوری دنیا کی فکر لگی ہوئے تھے نماز کے لئے اللہ اکبر کے ہاتھ بن لئے اب یہ ٹنشن لگے ہوئے تھا کہ گھر میں کیا چر رہا ہے یہ کیا چر رہا ہے وہ کدھر ہے یہ فکر لگی ہوئے تھے سارا دماغ پورا پھرتا ہے دنیا میں تو ہمارے پاس ہمارا ایمان کی تتنا ہے ذرہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ وہ شخص کے اندر دال دیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نبی کی بات کو بھی جواب نہیں دے سکرا ہے نبی کی بات بھی نے سن رہا ہے جس کو تلوار بھی کار دیں گے تلوار سے کار بھی دیں گے تو اس کو محسوس نہیں ہوگا ذرہ تو یہ ہے تو ہمارا ایمان ذرہ سے بھی کم ہے ذرہ سے بھی کم ہے یا اس سے بھی کم ہمارا ایمان ہے بھی نہیں ہے کیا ہے ہمارا ایمان ہم کیا امید لگا کے بیٹھے میں ہم جنت میں جانے گے ہم کیسا دوزخ سے باہر نکلیں گے گھر میں پر ذرہ بھی نہیں رہے گا تو ہمیں اپنا ایمان کو پہلے کیا ہے ایمان سیکھنا ہے ایمان کی تصدیخ کرنا ہے پھر تجدید بھی کرنا ہے جب ذرہ برابر بھی ایمان آ جاتا ہے تو اس کا کیا ہے اس کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے یہ بندے کے پاس ایک ذرہ ایمان آ گیا تھا تو اس کا تعلق اپنے رب سے جڑ گیا اب وہ اللہ سے مشہدہ کر رہا ہے تو بات سمجھ جائے کہ اگر ایمان ہو تو اس کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو جب نماز پڑھ رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے تو اس کا تعلق کیا ہے اپنے رب سے ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز ضروری ہے اپنا تعلق اللہ سے جڑنے کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کوئی تصدیخ کرنا اور اس کی تجدید کرنا تفسیرِ نعیمی میں آتا ہے کہ در جو ہے تین طرح کا ہوتا ہے در تین طرح کا ہوتا ہے دوزق سے عذاب سے ڈرنے کا ایک ڈر ہوتا ہے ایک اللہ سے دوری کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ سے ناراض کی کا ڈر ہوتا ہے جو دوزق کے عذاب سے ڈرنے کا جو دوزق کے عذاب سے جو ڈر ہے جو ڈرتا ہے بندہ وہ ہوتا ہے مسلمان وہ گولتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کو فکر ہے کہ میں دوزخ میں نہ جاؤں جو مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ سے دوری کا ڈر ہوتا ہے میں یہ کچھ کروں گا تو اللہ ہم سے دور ہو جائیں گا جو محسن ہوتا ہے جو اللہ کو دیکھ لیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا بھی ڈر ہوتا ہے یہ وہ اللہ سے اتنا تعلق جوڑے ہیں یعنی یہ کیا ہے یہ سٹیجز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سٹیجز ہے یہ کلیمے کو ہم کتنا تصدیق کر رہے ہیں کتنا تجدید کر رہے ہیں وہ ہمارے سٹیجز ہیں جتنا ہم تصدیق کریں گے اتنا ہم کیا ایمان ہمیں اضافہ ہوں گا جیسا ہمارے ایمان ہوں گا ویسا کیا ہے ہمیں اللہ سے ناراضگی کا بھی ہمیں ڈر ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن کے آیت کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنے کوشش کروں گا کہ سورة توبہ آیت نمبر 124-126 اور جب قرآن کی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا جو ایمان رکھتے ہیں اس سورت نے ان کا ایمان ضرور زیادہ کیا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں لیکن جن لوگ کے دل میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس سورت نے ان کی ناپاکی پہ ایک اور ناپاکی بڑھا دیا ہے بڑھا دیا گیا وہ کفر کی حالت پر مریں گے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلہ کیے جاتے ہیں اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جب قرآن شریف کی کوئی آیت نازل کی گئی ہے تو اس وقت کیا ہے وہ منافق پوچھنے کے اس سے کیا ایمان تازہ ہوا اس سے کیا آپ کو کیا آپ کا ایمان تازہ ہو رہا تو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے منافق ہے تو اللہ ایک بار اسی منافقت سے بچائے ہم جب بیان کر رہے ہیں قرآن کے آیتیں سنا رہے ہیں حدیث شریف سنا رہے ہیں ایمان کی باتیں کر رہے ہیں تو جو لوگ سنتے ہیں جو مومن بندے رہتے ہیں انہیں یہ بات سن کے اس میں اپنے ایمان کا اضافہ ہوتا ہے وہ لوگ کا اس سے کوئی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو منافق ہوتا ہے یہ بیانات ہم کہاں پر اس کو بٹھا کے سمجھاؤ سوشل میڈیا پر دال دو ہٹ جگہ پر وہ یہ سارے بیانات سن کر بھی وہ کیا ہے اس پہ کیا ہے اپنا ایمان تازہ نہیں کرے گا جو منافق ہوتا ہے یہ الٹھا یہ سنتا ہے کہ اس میں کیا ہے ہمیں کو کیا ایمان تازہ ہو یعنی اس کے اندر بکس نکالنے کی کوشش کریں گا تو یہ منافقت کی نشانی ہے تو ہمیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیا اور ہمیں اس موقع کو اچھے استعمال کرنا ہے اچھے استعمال کرنا ہے اور اپنی ایمان کی تجدید کرنا ہے ہمیں منافق نہیں بننا ہے جو بھی بیانات آتا رہے ہیں یہ بیان ایسا ہے یہ بیان ایسا ہے اس میں یہ کیسا ہے اس میں قرآن کی یہ آیت کیسے اس میں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے اس سے کونسا ایمان تازہ ہوتا ہے ہمیں ان بحض میں نہیں پڑنا ہے ہمیں منافق نہیں پڑنا ہے ہمیں اپنا ایمان کس طرح سے تجدید کیا جائے ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے یہ شیطان ہمیں منافقت میں ڈال دیتا ہے جب کچھ اچھا سیکھنے پر ملتا ہے تو اس وقت شیطان اس طرح سے ہمیں وسوس سٹالتا ہے تو جو کچھ بھی آج کہا گیا سنا گیا اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے دل میں تصدیق کرنا ہے اور اس کی تجدید کرنا ہے تو کلمہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں صبحان سے اقرار ہی نہیں بلکہ دل میں تصدیق بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اسے کہنے اور سننے والے کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے بفضل سبحان رب العزت والحمد اللہ رب العالمين